مہراج آج سندھی سماج ایک اٹھو ہوا ہے اور چناؤں میں کہنا کہ مانگ ان لوگوں بھی بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو بھی رکنی دکھ ملنا چاہیے آپ کیا لگتا ہے سناتن سماج کو بڑھانے کے لئے سندھی سماج کو بڑھانے کے لئے سندھی سماج کا بہت بڑھا یوگدان ہے سب سے بڑا یوگدان ان کا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی جمین دے کر اس بھارت کو آجاد کروایا یعنی سندھیوں نے جمین نہیں دی ہوتی تو آج یہ بھارت آ جاتی ہوتا چاہے کوئی بھی کوئی پر جہاں تک اپنے ادھکار کی بات ہے تو رازنیتی کا ادھکار جس طرح سبھی جاتی پندھ کو مل رہے ہیں اسی طرح سندھی سماج کو بھی ملنا چاہیے چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے انیدل ہو سبھی دلوں کو کسی بھی سماج کو درکرار نہیں کرنا چاہیے پر سندھی سماج کے لیے تو ویشیش ان کو دھیان دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑ کر اپنی جمین چھوڑ کر یہاں بھارت میں آ کر کونے کونے میں آ کر بسے ان کو بسانے کا دائت تو بھی ان سرکاروں کا ہے ان سرکاروں نے آج تک دھیان نہیں دیا سندھی سماج کے ادھکار اور اسی لیے یہ سندھی ماکم راجستان کا یہاں جائپور میں آج یہ کٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ اپنے سماجک دائتو ہے اپنے سماجک کرتو ہے اور اپنا جو تالمیل اور ادھک مجبوط کر اور اس کے بعد نہیں تو اور دوسری رنیتی اپنا ہے راجنیتک دل کے بھال موٹ بینک کے طور پر دیکھتا ہے اس نے سماج کو ایسا ہے ابھی تک دیکھتا ہوگا ہر ایک آدمی راجنیتا کی یہی درشتی ہوتی ہے جیسے بھگلے کی درشتی مچھلی کتنی بھی ہو اس کو اٹھانے کی ہوتی ہے تو راجنیتا تو ابھی تک یہی کر رہے تھے پر ان کو جب سماج جاگرک ہو گیا ہے سماج چٹن ہو گیا ہے سماج ایک جھٹا میں آ گیا ہے تو راجنیتک دل کو بھی سوچنا کے لیے مجبور ہونا پڑی 23 نومر کو آپ نے بھی ابھی بات اٹھائی تھی میں نے سب سے پہلے راجستان میں ہواز اٹھائی نو تارک کے جو 23 تارک کو دیو اٹھنی کے ایک آدشی کے دن پہ جو یہ الیکشن کمیشن بھارت نے جو چناؤ ڈیٹ راجستان پہ دیا ہے دیو اٹھنی ایک آدشی ساناتن کا بہت بڑا پروے اس میں لگ بگ راجستان میں 45 سے 50 سزار شادیاں ہوتی ہیں اور کشکرات کا ملہ ہوتا ہے گاؤں گلی نگر دھانی شہر میں سب جگہیں ملے ہوتے ہیں کیونکہ دیو اٹھتے ہرشتہ ہیں اور اس کے بعد ابو جو مورت ہے انیہ کئی مورت اور ہوتے ہیں جو اس لیے کسی کی شادیاں اور کسی کے انیہ کاری حق ہے بہت بڑا مدان پہ خرق پڑے گا یا جو مدان الیکشن کمیشن سرکارے یہ کہتی ہے پہلے مدان کرو ارے کیسے ہوگا مدان جب اتنا ابو جو مورت ہے اور سب کو پتا ہے کہ چار چھے مینے پہلے آج شادیوں کی بکنگ ہو جاتی ہے سب میمان وہاں ہوں گے اچھا مہارو جی ایک انتی پریشت پر آنا چاہوں گا جس طرح سے مان میں سرکنٹینسز بن رہا ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ رامدان شیطر میں بھی بھوا آپ نے بھی اس کے بارے میں جانتا ہی ٹاپ کی ہوگی کیا لگتا ہے سناتن دھرم کو اگنور کر کے ایک پرٹیکل میں ویشے سمجھ جائے تو آگے بھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے ایسا ہے یہ تو جیسی جان کی رہی بھاونا جیسی ان کی بھاونا ہی ہے سی ان سرکاروں کی تو ان کو ان کا کھامیاجہ بھگتنا پڑے گا آج ہر ایک آدمی چاہے وہ گاؤں کا ایک دم لاشت چھوڑ کا آدمی ہے اس کو بھی یہ چیز پتا پڑتی ہے آپ دوارہ کیونکہ آج کا میڈیا بہت جلدی اور ترن پہنچ جاتا ہے اس لیے گاؤں کے لاشت چھوڑ تک ایک دم وہ بات پہنچتی ہے اس کا ان کو کھامیاجہ بھگتنا پڑے گا